ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماس جے کبر آپ دیکھ رہے ہیں بائبل پروفیسی جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی جا رہی ہے وہ ہے متی چوبیس باب کے اندر ہمیں یسو مسیح نے سارے ایونٹس بتائے ہیں کہ کب کیا کیا ہوگا کیسے کیسے ہوگا اور خاتمہ کب ہوگا یہ ساری چیزیں ہم اس پورے چیپٹر میں پڑھنے کو ملتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو پروفیسی بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سوال دکھانا چاہتا ہوں جو کہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کیے جا رہے ہیں مجھے لگا تھا کہ ان کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کنفیوجن پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ شاید الماس اچانک سے خدا کے کلام کے بلکل اگینسٹ چلا گیا ہے بلکل ہی یہ الٹی بات کرنا شروع ہو گیا ہے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے کلام کی پروفیسی پوری ہو رہی ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے کلام کی پروفیسی نہیں یہ لوگ آپس میں خود ہی لگے ہوئے ہیں دونوں اپوزیشن کنٹرول اور یہ ساری چیزیں وہ کھچڑی بن گئی ہے دماغ کے اندر جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یسو مسیح کے الفاظ جو ہیں جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو ساری جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو جائے گی اس لئے میک شور کریں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو سوال نمبر ون یہ ہے سر اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ خدا کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے یہ جنگ کیا صرف انسان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پہلی چیز جو آپ کو جاننی ہے میرے عزیز وہ یہ جاننی ہے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں پروفیسی یہ کی گئی ہے کہ اسرائیل اینڈ تک رہے گا اور ایون کے آخر میں جب مخالف مسیح اسرائیل کے اندر آئے گا جب وہ یہودیوں کے پیچھے جائے گا ان کو قتل کرے گا تو اس وقت یہودی اپنے موہ سے جب تک یہ اقرار نہیں کر لیتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے یعنی کہ یسو مسیح کو جب تک وہ نام لے کر پکارتے نہیں ہیں تب تک یسو مسیح واپس نہیں آئیں گے تو خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ اسرائیل اینڈ تک رہنے والا ہے اور یہودی جو ہیں وہ مخالف مسیح کو دیکھیں گے جو اپنا مسیح وہ بنا لیں گے خود ہی اس کو دیکھیں گے تو جو لوگ اسرائیل کو وقت سے پہلے پروفیسی کو پورا ہونے سے پہلے مٹا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں جی نہیں وہ خدا کی مرضی پر نہیں چل رہے ہیں وہ انسان کی مرضی پر چل رہے ہیں کسی کے کہنے پر کیا کیا جارہا ہے جنگ کی جاری ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت ہی ہولی کام کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو اسرائیل ہے اس کو ہم صفیحستی سے بلکل مٹا دیں گے کوئی یہودی جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور بس زمین کو ہم نے پاک کر دینا یہودیوں سے پھر سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا پیس مل جائے گا ہمیں امن ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب لوگ پیس ان سیکیورٹی کی بات کریں گے اسی وقت ناگہان آفت ان پر آ پڑے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی مرضی کے خلاف خدا کی پروفیسیز کے خلاف خدا کے کلام کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں وہ مریں گے یہ خدا کی طرف سے ڈیکلیرڈ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی خدا کے خلاف جاتے ہیں وہ خدا سے جنگ کر رہے ہیں تو بھئی خدا سے آج تک کون جیتا ہے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے پلانز کر رہے ہیں اپنی طرف سے یہ ساری انسان کی طرف سے ہو رہی ہے پروفیسی جو پوری ہو رہی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسے کہ گزہ جو ہے وہ بلکل تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ہیں گزہ کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہر پروفیسی کا ایک ٹائم ہے بھائی زبردستی آپ پروفیسی پوری نہیں کرا سکتے ہیں آپ خدا کو بتائیں گے کہ کیا ٹائم صحیح ہے کیا ٹائم صحیح نہیں ہے یہ اب جنگ ہو رہی ہے تو یہ جائے گی جائے گی آپ ہوتے کونوں بھائی یہ کلام آپ نے نہیں لکھا یہ خدا کا کلام ہے یہ اپنے ٹائم بھی پورا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ پیس کی جہاں تک بات ہے there is no peace says the lord for the wicked کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ صفحہستی سے مٹا دیں گے اسرائیل کو یہ غودیوں کو تو دنیا کے اندر امن ہو جائے گا تو بالکل نہیں ہونے لگے امن کیونکہ جب تک یسو مسیح اس دنیا میں نہیں آتے ہیں امن نہیں ہونے والا یسو مسیح کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ he is prince of peace یعنی کہ وہ سلا کا شہزادہ ہے تو سلا کا شہزادہ جس کے پاس نہیں ہے جس کی زندگی میں نہیں ہے اس کی زندگی میں پیس شانتی امن نہیں ہوگا خدا کا کلام کہتا ہے there is no peace for the wicked یعنی کہ جو شریر ہے شریر کون ہے شریر وہ شخص ہے جو شیطان کی سنتا ہے جو خدا کی نہیں سنتا ہے جو خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر آمین نہیں کرتا وہ شریر ہے تو اس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی پیس نہیں ہوگا شانتی نہیں ہوگی آگے چلیں تو یہاں پر ایک اور سوال کیا گیا یہ تو ہونا ہی ہے بائبل میں یہی لکھا ہے پروفیسی ہے جو کہ متی چوبیس باب میں لکھی ہوئی یسو مسیح سے ان کے ہواریوں نے یسو مسیح سے شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے دوبارہ آنے کے سیکنڈ کمین کے سائنس کیا ہوں گے اور اس دنیا کے خاتمے کے تو یسو مسیح نے ان سے کہا take heed that no man deceive you یعنی کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے for many shall come in my name and saying I am Christ and shall deceive many تو آپ کے سامنے ہے پھر یسو مسیح نے کیا کہا and ye shall hear of wars and rumors of wars see that ye be not troubled for all these things must come to pass but the end is not yet لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ Armageddonی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو جنگ ہے وہ جوج مجوج کی جنگ ہونے والی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بس انٹی کریسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد انٹی کریسٹ آ جائے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاتمہ جو ہے وہ اس جنگ کے بعد نہیں ہونا ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے خاتمہ ابھی آگے ہونا ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں یعنی قوم قوم پر چڑھائی کرے گی اب یہ جو ہمیں بتایا گیا اس میں یسو مسیح نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا یہ ساری چیزیں خدا کرے گا کیا کال خدا کی طرف سے آئے گا کیا جو بیماریاں ہیں وبائیں ہیں وہ لیب میں نہیں بن رہی ہوں گی بلکہ خدا لے کے آئے گا یا جو زلزلے ہیں وہ خدا نہیں بلکہ انہوں نے مشین بنا رکھی ہے جس سے یہ زلزلے رکھے آئیں گے تو یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کسی بھی طریقے سے لیکن یہ چیزیں بڑھیں گی یہ ہوں گی یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ جو قوم ہے وہ قوم کے اوپر چڑھائی اس وقت کر رہی ہے جیسے ہندو جو ہیں وہ مسیحیوں سے لڑے ہیں مسیحی ہندووں سے لڑے ہیں اسی طرح مسلمان کرسچن سے لڑے ہیں کرسچن مسلمانوں سے لڑے ہیں اور یہ ساری چیزیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چل رہی ہیں سلطنت سلطنت کے اوپر اٹیک کرے گی یا اس کے خلاف ہو جائے گی تو آپ کے سامنے ہیں کہ جو بھی جنگ چل رہی ہے اس میں آپ کو پتا چالی رہے کہ کیسے دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہے سامنے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یسو مسیحی نے کہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے صرف مسیبتوں کا شروع ہوگا صرف شروع ہوگا اور آپ کو میں بتا دوں یہ جیسے لکھا ہے یہ شاید ہیر آف وارز اور رومرز آف وارز تو آج یہی ہو رہا ہے ابھی افواہ کیا ہوتی ہے افواہ یہ ہوتی ہے جو چیز سچ نہیں ہے اس کو لوگ سچ مان رہے ہوتے ہیں اس کو افواہ کہتے ہیں تو افواہ ابھی اس وقت کیا چل رہی ہے میزائل چل جائیں گے یہ تیسری عالمی جنگ ہونے والی ہے کوئی نہیں بچے گا یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی جبکہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں آپ کا ذہن کھلے گا آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی کہ اصل میں چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے اصل کہانی جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہونی ہے یہ دیکھیں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی باری اب مسیحیوں کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خدا کے کلام میں لکھ رکھ ہے یسو مسیح نے کہا یعنی کہ تمہیں کیا کیا جائے گا پکڑوایا جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا یہ مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ اس کے بعد بڑھنے والی ہے چیز نیکسٹ نمبر جو ہے وہ مسلمانوں کے بعد مسیحیوں کا ہے کیونکہ یہ جو لوگ یہ سارے پلان کر رہے ہیں دنیا کے اندر راج کرنے کا ان کا مقصد ان کو ختم کرنا ہے تو آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ جو ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا جو ہے وہ پرسیکیوشن کے لیے تیار رہے ہر طرح سے تیار رہے کیونکہ یہ وقت جو ہے ہمارے اوپر آنے والا ہے یہ پروفیسی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جس طرح لوگ اس کو ہسکیل 38 سے جوڑے ہیں 39 سے جوڑے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں لیکن وقت جو ہے وہ اپنا خود ہی بتا دیتا ہے چیزوں کا میں کیونکہ گارڈ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونے لیکن جو مجھے نظر آرہے ہیں میرے انیلیسس سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ چاہے اس کے ساتھ اگری کریں چاہے اس کے ساتھ اگری نہ کریں it's totally up to you جو آپ کو لگتا ہے آپ بالکل اس کو مانیں جو خدا چاہے گا ہوگا وہی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ جو چیزیں مجھے نظر آرہی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور خدا کا فضل ایسا ہے کہ وہ چیزیں سچ نکلتی ہیں بعد میں اب کئی لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے دوسرے چینلز کا نام لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرنے کی مجھے کئی بر ہسی آتی ہے کہ میرے چینل میں ایسا کیا ہے کتنی کو اوڈینس ہے میرے پاس دس ہزار بیس ہزار بس اتنی سی اور جن کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں ان کے پاس تو الڈیڈ ہی لاکھوں میں ویوز آتے ہیں بھئی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ادھر سے کیا لے کے جانا ہے ادھر تو خیر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو اس کو نہیں سننا چاہیے مجھے اکثر کمنٹ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تو نہ ویڈیو بنا باقی سارے ویڈیو بنائیں ننگے ہو کے ناچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ویڈیو نہ بنا تو مجھے کیمر سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ویڈیو کو سکپ کر دو انسبسکرائب کر دو ڈس لائک کر کے چلے جاؤ کبھی نہ آنا واپس لیکن کیا نیچے آ کے کمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کسی طرح سے رک جائے جن لوگوں کو آپ پرموٹ کرنے کے لیے نیچے آتے ہیں آپ خود ہی حساب لگا لیں انہوں نے جتنی باتیں کہیں ہیں کتنی ان میں سے صحیح ہوئی ہیں ثابت کتنی سچ ثابت ہوئی ہیں یہ دیکھ لو یہ جب ووچرز واپس آتے ہیں اس چینل کے اوپر وہ ایوہ ہی نہیں آ رہے وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جو چیزیں الماس نے کہیں تھی وہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کی ریزن کی ہے آپ الماس کو جلال دینے کی ضرورت نہیں ہے خدا کو جلال دیں کیونکہ اس کی بیس بائبل ہے میری بیس بائبل ہے اور سارا جلال خدا کو جاتا ہے جب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں جیسا میں کہتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میری سٹڈی جو ہے وہ بائبل کے اندر ہے یہاں سے نکلتی ہیں ساری چیزیں یہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ کونسی چیز کدھر کو جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ گفٹ خدا نے مجھے دیئے ہے ٹھیک ہے ڈیسرمنٹ کا اس کو دیکھنے کا انیلائز کرنے کا تو یہ خدا میرے سامنے چیزیں لے کے آتا ہے تاکہ میں آپ تک پہنچاؤں مجھ سے زیادہ بلیسٹ لوگ آپ ہیں جن تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں خیر لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے کہ بھئی یہ تو بے وکوف سا آدمی ہے اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا جاہل سا آدمی لگتا ہے لیکن باتیں جو کرتا ہے وہ سچ ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کیسے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھئی اس کی بیس بائبل ہے اس کی بیس خدا کا کلام ہے خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے خدا کا شکر کرو یار خیر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے لکھا ہے تو بھئی شوڈ بی فلفیلڈ کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے پوری تو ہو رہی ہیں ارے بھئی یہ اپنی طرف سے مجھے بتانے آئے کہ جیسے میں نے یہ بکس پڑی نہیں ہے ایدھر شاید انہوں نے جنگ لکھنا ہوگا بٹ بائبل is not false میرے بھائی میں نے کب کہا ہے کہ بائبل is false whatever is written in the bible will happen تو ہمیں پتہ ہے ہو رہا ہے اور میں نے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ بائبل پروفیسی اس وقت جو پوری ہو رہی ہے ونکہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی میں یہی بتا رہا ہوں کہ کونسی بائبل کی پروفیسی پوری ہو رہی ہے اس ٹائم خیر I do understand کہ confusion ہے جس کی ویسے لوگوں کو confusion ہوتی ہے لیکن وقت بتائے گا خیر آگے چلتے ہیں جیکب صاحب ایران کون ہوتا ہے امریکہ سے پنگا لینے والا افغانستان اراک میں امریکہ لڑ لڑ کر مر گیا ایران تب کہاں تھا سوچیں اس پر تو بھئی سوچنے کس پہ ضرورت نہیں ہے ہسٹری پڑھ لو آپ کو پتا چلے گا ایران کہاں پہ تھا ایران بھی یہاں پر ہی تھا اس وقت ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک اس لئے نہیں کیا کیونکہ اس وقت یہ اس سے لڑنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے افورڈ کیوں نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ملٹیپل جگہ پر اپنی فوج لڑوائی تھی تو یہ اب ایک اور فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے تھے دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دوں کہ ایران کے پاس اس وقت جو ہے نیوکلئر ہتیار تھے جو کہ یہ چھپ کے بنا رہے تھے تو اس وقت ایران کو اور پاکستان کو اس لئے نہیں چھڑا گیا کیونکہ ان کے پاس نیوکلئر کیپیبلیٹی تھی خیر روس اس کے پیچھے ہے تب ہی تو امریکی فوجی مر رہی ہیں دماغ لڑاؤ یہ ہسکیل 38-39 ہو رہا ہے بھئی جناب پاؤں کدھر ہیں پیر صاحب آپ کے میں پاؤں چھونا چاہتا ہوں ہسکیل 39 اور 38 تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیز لگ رہا ہے کہ یار اس کا دماغ نہیں کام کرتا یہ بے وکوف آدمی ہے ہسکیل 38-39 ہو رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی جبکہ ہسکیل 38-39 میں جن قوموں کے بارے میں لکھا ہے وہ کہیں سے بھی جنگ کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہیں ہاں جب یہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جنگ اس طرف چلی جائے گی تو میں بھی مان لوں گا کہ یہ وہی جنگ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ وقت آیا ہے کیونکہ وہ جنگ ہوگی وہ جنگ ہوگی کس کے لیے مذہب کے لیے ہوگی وہ جنگ جو ہے وہ کہیں سے بھی لینڈ کے لیے نہیں ہوگی اس وقت لینڈ کے لیے ہو رہی ہے اور اس طرح جو ہے اپنی فوجیں اتار چکا ہے گاہ کے اندر انہوں نے اس لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا ہے ایک دفعہ اس لینڈ کے اوپر قبضہ حاصل ہو گیا اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جانی ہے مین مقصد تو انہوں نے ایران کو کنٹرول کرنا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں خیر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے ہمارے لئے تو خوشی کی بات ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے خیر یہ وہ کمنٹ سے جنگ پر میں آپ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور خاص طور سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف دکھوں کا آگاز ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف دکھوں کا آغاز ہے موسیقی موسیقی